موسیقی بسم اللہ حرماری رحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشابدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا حسین مہندی حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے تلاوت کا فائدہ اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم محمد وعلى علی تیبین الطاہرین الماسومین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنت الدائمت الباقی على عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادِرَ ناظرین محترم ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اللہ نے اس مہینے میں ہم سب کو اپنا مہمان قرار دیا ہے اور مہمانی میں اس نے سب کو دعوت دی ہے جو بھی اس زیافت میں شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے اس مہینے کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنی آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب کا اہل ہم انسانوں کو قرار دیا ہے اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ نے جو صحیفے دیئے جو کتابیں دیں وہ ساری کے ساری کتابیں وہ سارے کے سارے صحیفے اپنی اصلی قیفیت کے اوپر باقی نہ رہے لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنی اصلی قیفیت کے اوپر آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی اس کتاب الہی کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہم سب کو ایک عظمت سے سرفراز فرمایا ہے جنب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم کا لقب دیا کلیم اس کو کہتے ہیں جو خدا سے باتیں کر چکا ہو جس نے اللہ سے باتیں کی ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اسی لئے کہا گیا اب آئیے امت مسلمہ کی عظمت کا اندازہ اس حدیث کے ذریعے سے کر لیں جس کو امام محمد باقیر علیہ السلام تو سلام نے پیش فرمایا ہے امام نے فرمایا کہ جو بھی یہ چاہتا ہے من احبان یقرع القرآن جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن مجید کی تلاوت در حقیقت جتنی دیر بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے لہذا قرآن مجید کو اللہ نے درمیان ماہ مبارک رمضان نادل کر کے ہم سب کو اس کا اہل قرار دیا کہ ہم لوگ اللہ سے گفتگو کریں لہذا فقط ماہ مبارک رمضان ہی میں نہیں بلکہ غیر رمضان بھی قرآن کی تلاوت وہی اثر رکھتی ہے مگر فرق اتنا ہے روایتوں میں ہے کہ اگر کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت کو ماہ مبارک میں تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ایک آیت کا تو اللہ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب انعیت فرمائے گا یہ شرف غیر ماہ مبارک رمضان کسی بھی اور مہینوں کو حاصل نہیں ہوا تو میرے اتنے بھی ناظرین ہیں ان کی جمعہ داری یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کی دوسری خوبی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من قرع القرآن وہو شعب مومن اگر کسی جوان نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت نے فرمایا اختلط القرآن فی لمح لحمہی ودمح قرآن اس کے گوشت اور پوست میں سرائت کر جاتا ہے اب آپ اندادہ لگائیں کہ کس قدر عظیم ہے یہ ارشاد پیغمبر ایک چھوٹی سی باریک سی سوئی سے چند قطرے کرونا کے ویکسین کے بدن میں اگر ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا معمولی سا قطرہ پورے بدن کو کرونا کے خطرے سے بچا دیتا ہے جیسا کہا جا رہا ہے نہ جانے اس میں حقیقت ہے بھی یا نہیں لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من قرع القرآن وہو شعب مومن لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو اگر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت اس نے کر دی جوانی میں تو جوانی میں قرآن کی آیتوں کی اثرات اس کے خون میں اس کے گوشت میں سرائت کر جائیں گے لہذا جس وقت تو قرآن اس کے گوشت اور اس کے خون کا حصہ بن جائے گا زقینا یہی وہ انسان ہوگا جو انسان مومن کے لقب سے یاد کیا جائے گا لہذا اس ماہ میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن نے کریم کی تلاوت کرے قرآن کی دوسری عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ہمیں کچھ واجب اور کچھ مستحب کی تاقید کی ہے واجب بجالاؤ کچھ مستحب بجالاؤ نماز اسی دنیا تک ہمارے لئے ہے روزہ اسی دنیا تک ہمارے لئے ہے صدقہ صدقہ اور خیرات اسی دنیا تک ہے لیکن جس وقت ہم اور ہمارے ناظرین اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت اب نہ ہم پر نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے نہ ہم صدقی کے پابند ہیں کچھ نہیں جو عمل ہم کر کے جا رہے ہیں وہی ہمارے لئے کفایت کرے گا لیکن یاد رکھئے گا کہ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت برزخ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسان کو کرنے کی تاقید کی جائے گی اب روایتیں بتاتی ہیں کیوں انسان کو برزخ میں قرآن کی تلاوت کی تاقید کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم برزخ کی زندگی میں انسان کو چاہتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ کچھ کر کے اپنے درجے کو بڑھا لے لہٰذا اگر انسان نے دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو نور الا نور اور اگر نہیں کی ہے تو یہ یاد رکھئے کہ قرآن کی تلاوت کی تاقید برزخ میں بھی کی جائے گی اب قرآن مجید میں چھے سو چار صفحے ہیں اور الگ الگ قرآن کی آیتیں ہیں اور چھے ہزار کے قریب اس سے کچھ زائد آیتیں قرآن میں ہیں پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں درجات سے مراجع جیسے ہمارے یہاں بلنگیں بنتی ہیں مختلف فلور کی بڑی سے اونچی سی بلنگ جس کے اندر بیس پچیز پچاس سو ڈیر سو الگ الگ ملکوں میں الگ الگ فلور بنے ہوئے ہیں جنت بھی جنت تجری منتہ تیل انہار کچھ گراؤن فلور ہے اور اس کے بعد جنت کی کتنے درجات ہیں اس کو تو فروردگار عالم ہی جانتا ہے لیکن پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جنت کے فلور قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں یعنی معلوم یہ ہوا کہ اب وہاں پر انسان سے کہا جائے گا اقرآ ارفع قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے فلور کو آگے بڑھاؤ یعنی تم اگر دس پر ہو قرآن کی تلاوت کر کے بارہ پہنچ جاؤ بارہ پر ہو تلاوت کرو آگے بڑھ جاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے پروردگار عالم جنت میں اپنے بندوں کے درجات میں اضافہ فرمائے گا لہذا دنیا میں چاہیے کہ انسان اپنے درجات جنت کو اسی ماہ مبارک رمضان میں بلند کرتا رہے اب آئیے ایک تیسری بات آپ کے خدمت میں ارز کر دوں اور وہ تیسری بات یہ ہے جو علماء اور عارفین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آدمی تیس دن میں تیس آیتوں پر شب و روز غور کرتا رہے مثلا کل پہلی ہے تو پہلی کو اہدن السراط المستقیم اب سراط مستقیم پر غور کرے دن میں کئی بار اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر لے اور کوشش کرے جو لوگ کے ملازمت میں ہیں کاروبار میں ہیں مصروف رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دن میں متعدد بار سورہ مبارک قل ہو اللہ کی تلاوت کریں سورہ مبارک قل ہو اللہ کی تلاوت کا اثر اور ثواب یہ ہے میں اسے بھی بیان کر دوں کہ اس کا اثر اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے اس سورہ مبارک کی قصر سے تلاوت کرے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے جنادے میں ملائکہ یہ تاقید ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کسرس سے تلاوت کریں کسرس سے تلاوت کریں تاکہ جنادے میں ملائکہ کی شرکت ہو سعید ابن معاذ بہت ہی مشہور پیغمبر کے صحابی تھے جن کے ذکر کے لیے خود پندرہ بیس منٹ درکار ہے لیکن بہرحال جب ان کی شہادت جائے پیغمبر آئے اور سعید ابن معاذ کے جنادے پر پیغمبر نے نماز پڑھی اور تھوڑی دیر پیغمبر جنادے کے ساتھ چلتے رہے بقی میں جناب سعید کی قبر موجود ہے پیغمبر جب چل لہے تھے تو پنجوں کے بل چل لہے تھے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پورے قدم کے ساتھ نہیں ہمراہ چل لہے ہیں پنجوں کے بل چل لہے ہیں تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر اس کسرس سے فرشتے آئے ہیں کہ زمین پر پورے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سعید کے جنادے میں فرشتے اس قدر کیوں آئے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسرس سے سعید ابن معاج سورہ مبارک قل اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے لہذا میرے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں ان سے یہ گدارش ہے کہ اس مہینے میں سورہ مبارک قل اللہ کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس کی تلاوت کریں اب آئیے ایک دوسرا سورہ ہے قدر ہے جس کی پہلی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ مبارک قدر میں ارشاد ہو رہا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا سورہ مبارک قدر کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کو پہنی تیس بار پانی پر دم کر کے نئے کپڑے پر پہن لے اور پھر اس کے بعد اس کپڑے سے وہ دعا کرے کہ خدا یا مجھے اپنے گھر کے زیارت کا شرف انعیت فرما تو یاد رکھئے گا کہ اس سورہ قدر کو پینتیس مرتبہ اگر تلاوت کر کے کوئی شخص نئے کپڑے پر پانی کو چڑھ دے اور اس کو پہن کر وہ ماہ مبارک میں دعا کرتا رہے تو اللہ اس کو اپنے گھر کی زیارت اور اہل بیت بقی کی زیارت کا شرف انعیت فرمائے گا قرآن کے مختلف سوروں میں مختلف ثواب چھپے ہوئے ہیں اب آئیے ایک اور سورے کا تذکرہ کر دوں وہ سورہ مبارک فجر ہے اس سورہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس سورہ مبارک کو کسرس سے پڑھا ماہ مبارک میں کم سے کم اس کو تیس مرتبہ پڑھ لے چالیس مرتبہ ساٹھ مرتبہ روزانہ ایک بار پڑھ لے سورہ فجر کو مختصر سے سورہ ہے تین چار منٹ میں وہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس سورہ کا ایک نام ہے سورة الحسین پروردگار عالم اس شخص کو امام حسین علیہ سلام کے ساتھ محشور فرمائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے سوروں میں الگ الگ تاثیر ہے یہ تین سوروں کے تاثیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب آئیے ایک چوتھے سورے کی تاثیر بھی بیان کر دوں تاکہ وہ کون سورہ ہے وہ سورہ مبارک قمر ہے سورہ مبارک قمر کی تعقید یہ کی گئی کہ جو شخص بھی سورہ مبارک قمر کی تلاوت روزانہ کرے گا قبر میں اس کے روشنی رہے گی اس کی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا دنیا کے افراد قبر تک تو پہنچا دیں گے لیکن قبر کے بعد جس روشنی کی ضرورت ہوگی وہ یہی قرآن مجید کی تلاوت ہے جو انسان کو شرف بخشے گی روشنی کا لہذا سورہ مبارک قمر سورہ مبارک توحید سورہ مبارک قدر سورہ مبارک فجر والفجر ان چار سوروں کا میں تذکرہ کیا کہ ان سوروں کے پڑھنے والے ان سوروں کے اثرات سے سرفراج رہیں گے اب آخر میں میں اپنے تمام ناظرین سے گدارش کروں گا کہ جب وقت افطار ہو تو وقت افطار سات مرتبہ انہا انزلنا کی تلاوت ضرور کر لیا کریں اس لیے کہ یہ قبولیت رسوم یعنی روزے کی مقبولیت کا ذریعہ ہے اور جب وقت افطار ہو تو اس وقت اللہ دعا کو سنتا ہے لہذا افطار دیکھ کر بیچائن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی سفرے پر بیٹھ کر یہ یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ ہم افطار کر رہے ہیں اتنی نعمتوں سے پتہ نہیں ہمارے امام نے افطار کیا یا نہیں کیا یا وہ تو ہمارے طرح سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر کہ محلے میں کیا ہمسائے میں کون ہے کون بھوکا ہے مگر امام اس وقت تک اچھی غزہ استعمال نہیں کرتے جب تک کہ ان کے چاہنے والے ہر گھر میں اچھی غزہ کا احتمام نہ ہو جائے لہذا وقت افطار اپنے امام کے ظہور بقی کی تعمیر مومنین کو کرونا سے بچنے کی دعا بے اولاد کے لئے اولاد یعنی عمومی دعائیں کر کے افطار کرنا چاہیے تاکہ اللہ دوسروں کی دعاوں کو سنتا ہے اور فرشتے پھر اس کے بعد ہمارے اپنی دعاوں کے لئے آمین کہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسین مہندی حسین صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ